یہ دو کیا ہیں سارا زمانہ مارنے آ جائے جس کو ہم نے بچانا ہو ہم بچا لیتے ہیں کوئی لاکھ برا چاہے تو کیا ہوتا ہے وہی ہوتا ہے جو منظورِ خدا ہوتا ہے بس ایمان سب کچھ ہے سب کچھ ہے لیکن ایمان وہ تین سو تیرہ تھے چند تلوارے تھے چند نیزے تھے چند گھوڑے تھے لیکن انہوں نے ایک ہزار پر سکیس دے دیا تھا آج ہمارے پاس ایٹم بمب ہے ہمارے پاس ٹیکنالوجی ہے صرف یقین نہیں ہے جوتیاں پڑھ رہی ہیں کبھی حضرت جی کبھی جھولی دے کے حضرت جی آئی ایم ایس جاتے ہیں کبھی جھولی دے کے حضرت جی ورلڈ بینک جاتے ہیں کبھی دوبیر جاتے ہیں کبھی سعودیہ جاتے ہیں کبھی رشیہ جاتے ہیں کبھی چائنہ جاتے ہیں ہمارے ہکمرانوں کی کمبکتی ہے جتنے بھی ایمئنے جتنے بھی ایم پی ایز ہیں سارے جائیں ہر جمہیں ایک جمہ جاکے مکہ پاک پڑھیں ایک جمہ جاکے مدینہ پاک پڑھیں ایک جمہ اللہ سے معافی مانگیں ایک جمعہ ڈاکے رسول اللہ سے معافی مانگے اگر نہ اللہ ٹھیک ہوگئے مصبعی جو رمضہ رہے ہیں کیا کیمرہ کیمرہ لگا ہوا ہے آپ کی جوٹیاں میرا سر ہوگا میں کوئی جذباتی ہوگا نہیں بول رہا میں حقیقت کی بات کر رہا ہوں اے ان سے مانتے ہوئے ان سے کیوں نہیں مانتے جاؤں یا رسول اللہ گھنٹی ہوگئے اللہ پاک گھنٹی ہوگئے پچھلے کی معافی دے دیں اب کرم فرما دیں پھر دیکھو ہوں گا کہ نہیں لیکن اندریس سب جگہ جائیں گے ہونے جائیں گے اور پھر اللہ حضرت نے فیقہ کر دیا آپ فرماتے ہیں جو تیرے در سے یار پھرتے ہیں جو تیرے در سے یار پھرتے ہیں دربدر یوں ہی خار پھرتے ہیں جاؤں کبھی آئی ایمت جاؤں کبھی ورڈ میں جاؤں جاؤں تھکے کھاؤں جاؤں اوئے پاکستان آئی ایمت فالوں نے بنایا پاکستان ورڈ میں فالوں نے بنایا اوئے جاؤں ان کی بارگاہ میں جنہوں نے بنایا جنہوں نے بنوایا جاؤں محبوبِ خدا کا لانا ختم ہونے کو ہے محبوبِ خدا کا لانا ختم ہونے کو ہے آپ کا پاکستان آپ نے بنوایا آپ نے بنایا محمد علی نے بنایا جماعت علی نے بنایا محر علی نے بنایا نہیں جائیں گے نہیں جائیں گے نہیں جائیں گے جاؤ جا کے بہجو اتھے ساری اور اتھے جا کے پڑو دارتے رہتے میں ہڑیاں کر ساں بہجو ساں پاکستان بہتو تاڑا پاکستان غلطیاں ہوں گیا ستر پہ چتر سالسانوں معاف کر چکا خزانہ کھا لیئے عمام مرچ لیئے پوکھ دینا کہ وہ کتے ٹر گیا تیل کتے ٹر گیا مر جلے آپ تڑی امت پریشان ہیں آپ دا پاکستان بڑا پیار پاکستان سے لگا چاہاں ہاں جی اللہ اور میری بیٹا بات یاد رکھنا میں کسی کو کٹیچکر کٹیچکر نہیں کرنے لگا میں آپ کو سچ میں بتانے لنوں پتر کسے نے کٹنے کی تھی جنوں جنوں موقع میں لیا کسے نے کٹنے کی تھی لیکن کھڑا ہے تو صرف اس لیے کھڑا ہے یہ شب تمہارا کرم ہے آقا کہ بات اب تک بس باقی دوسری بات ہی کوئی نہیں ہے دوسری بات ہی کوئی نہیں ہے چلو وہ نہیں نہ جاتے ہیں بس آگی دی ساری موقع اینڈی 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 وہ نہیں نہ جاتے ہیں ہم شروع کریں باہر باہر وہاں استغاثہ پیش کریں کرنٹ فرم بٹا حل کوئی نہیں بچا ہمارے پاس اب ہمارے پاس اس حل کوئی نہیں بچا ہے آپ کو آپ بیٹھیں میاں محمد بخش رحمت اللہ تعالی آپ نے ٹوٹل بارہ شیئر کہی سیف الملوک میں ٹھیک ہے ٹوٹل بارہ نہیں مکمل نہیں پڑے جائے آخری پڑھ گا وہ ہوا کچھ اس طرح کہ میاں محمد بخش رحمت اللہ تعالی جہاں بیٹھے ذکرِ الٰہی میں مشغول تھے نی جس درخت کے نیچے ساتھے کور درخت تھا جس پہ ایک فاختہ نہیں جس کو ہم پنجابیوں کو بھی بولتے ہیں وہ بیٹھی تھی اپنے انڈوں پہ ادھر جی ٹھیک ہے جی یہ تھلے میاں صاحب اُتے او چنگے مسائے اوہی ذاکر اوہی ذاکر ہے وہ بھی اللہ کے ذکر میں مشغول وہ بھی اللہ کے ذکر میں مشغول ہوا کیا ایک شکاری اس سامتان نکلا گیا جو شکار کی تلاش میں تھا یہ جو میں آپ کو سنا رہا ہوں یہ میاں صاحب کے شعروں کا ترجمہ وہ اس کی نظر کوگی پہ پڑ گئی اس نے کہا اللہ ہے بھئی دوپیردہ ڈانتے ہو گیا کوگی اکھا بند کی تھی بیٹھی اسی میاں صاحب صاحب کچھ دیکھ رہے ہیں وہ اس نے ترکش سے تین مکالا کمان پر چڑھایا کوگی کا نشان نہ لیا اس سے پہلے کہ تیر چھوڑتا کیونکہ ابھی آئی اس کی نہیں تھی اندر سے وہ جو قدرتی سسٹم تھا وہ آن ہو گیا خطرہ خطرہ کوگی نے کیا دیکھا تیر چھوٹنے والا ہے اس نے پرواز لی اور درخ سے پائے گئے ابھی زیادہ اوپر نہیں گئی تھی تھوڑا ہی تھی تو کیا دیکھا اوپر ایک باز چکر کٹ رہا ہے اور نظر اس کی بھی کوگی پہ ہے کہ جب یہ دانہ لینے کے لیے نکلے تو میں جھگتوں کیونکہ ابھی زیادہ اوپر نہیں گئی تھی تھوڑا ہی فاصلتہ کیا تھا اس لیے واپس لوٹائی درخت میں اور آکے اس نے کیا کیا جو ہم جھوڑ چکی ہیں آکے اس نے اپنے اللہ کو بکھا رہا ہے یہ امیت صاحب شیروں کا ترجمہ ہے عرض کیا کرتی ہے رب کریم تینوگے خیال تشوہیں جو چاہیں کر سکنا ہے یا فضل اللہ ما یشاہ فحال اللہ ما یوی جو چاہیں کر سکنا ہے اب آگے سے جواب کہتا ہے کی چانے نہیں کھڑے کھڑے کھڑا پھر کوگی رب کریم دھوم ہوتاں جو فسینہ نہ اڈی تیر بجے گا اڈی اتے بازے عرضی ہے دھوم ہوتاں جو بچا سکنا ہے پھر جواب آتا ہے کوگی یہ دو کی انہیں سارا زمانہ بھی مارا نہ جائے جیسی بچانا ہے تو بچالا ہے عرض کرتا ہے رب کریم بچا سکنا تواز کیا آتی ہے کوگی یہ دو کی انہیں سارا زمانہ مارا نہ جائے اسے جنہوں بچانا ہے بچالاں گے ویک تو ساڑھے رنگ بس میں کوگی کوگی نکھاں بان اور پھر اللہ دی تصویر شروع سبحان اللہ و بی عمدی سبحان اللہ علاوی ہر جیل اللہ کی تصویر ہے تک ایک دن محبوب علیہ السلام نے فرمایا میرے شعبہ بیٹھے فرمایا یہ بڑی کسر سے اللہ کی پاکی بیان کرتا ہے مینڈک مینڈک اب سامنے سے آباز خدمت تھے عرض کی محبوب اگر یہ راز کھول دیا کہ مینڈک بھی تصویر کرتا ہے اور تھوڑی نہیں کرتا بڑی کسر سے کرتا ہے یکسر تصویر اب یہ بھی جو شفقت ہو رہا ہے مینڈک کی تصویر کیا ہے محبوب فرماتے ہیں تصویر کرتا ہے بڑی کسر سے تصویر کرتا ہے عرض کی محبوب کہتا کیا ہے محبوب نے فرمایا مینڈک کی تصویر یہ ہے سبحان المعبود فی لج البحار یہ تصویر ہے مینڈک کی یہ تصویر ہے مینڈک کی مینڈک کرتا ہے سارے کرتے ہیں صلیمان مشب ejercicio سب کرتے ہیں صحبہ للہ ما فی السماوات واللہ یسبیح له ما فی السماوات واللہ صارے کرتے ہیں صارے کرتے ہیں میں نہیں خوروا صبح سے کم تشریف نے جھا رہے تھے ذکر کرتے ہیں قلب مبارک میں خیال آگیا شاہد جسو کے جنگل میں اللہ کا ذکر کرنے والا میں ہی اللہ نے بہوش وتیور کو حکم دیا ذکر کی صدایں ملند کرو سارا چنگل ذکر الہی سے گھونج اٹھائے حضرت موسیٰ علیہ السلام سجدہ میں عرض کی تیرہ بکرین زمین کے اوپر تو تیرا ذکر ہوتے دیکھ لی زمین کے نیچے بھی فرمایا میرے کلیم ذمین پر اپنا اصا مارا پانی بلتا دکھائی دیا زمین پٹی فرمایا پانی پر بھی اصا مارا پانی پر مارا پانی پیچھے ہو گیا اندر سے سیاہ رنگ کا پتر نکلا فرمایا اس میں بھی مارا اس کو توڑا تو کیا دیکھتے ہیں اندر ایک سبز رنگ کا جانور اللہ کی تسبیح کہہ رہا ہے نہیں نہیں کہتے تو ہم نہیں کہتے ہیں حالا یہ یاد رکھنا زیادہ انچشتی صاحب نے کمان انڈ ٹھے آن جدی تام دلانو تہ بن ملیوں جدی یاری بن زلفون جدہ قیدی دو جگ بن نینہ مست خماری بن حجروں جدی یاد شتاو بن صورت خلق پجاری آدم بھوستی حمد کی نکھا میری حمدو دے کس کاری ہیں یہ اگر ہم نہیں کر رہے ہماری اپنی کم بقتی ہے ہم اپنا نقصان کر رہے ہیں بین اعزاد ہے بین اعزاد ہے اور مسلم شریف کی طویل راہ وقت ختم ہو گیا طویل راہ مفہوم حضرت میں بیان کر دیتا ہوں لکھے بروز قیامت اللہ بندے کو سامنے کھڑے کر گئے جو جو نعمت اللہ نے بندے کو دییا نا اللہ ایک ہی کھڑ کے بندے کو یاد کروائیں گا بندے تجھے وہ بھی دیا تجھے وہ بھی دیا بندہ ایک ایک نعمت کا اقرار کرے گا ہاں اللہ وہ بھی دیا اللہ فرانہ کے بندے تُنہے پھر بھی مجھے بھولا دیا تُو پھر بھی مجھے بھول گیا تُجھے اتنا کچھ دیا تُو پھر بھی بھول گیا حدیث پاک کا مفہوم ہے بندے ارز کرے گا ہاں اللہ مجھے بھول گیا اللہ بھی آگے سے فرمائے گا جا بھول دیا تُو نے دنیا میں مجھے بھولا دیا جا آج میں نے تجھے بھولا دیا حدیث پاک کا مفہوم ہے اللہ تھا بندے کو بھولا دینا جہنم کی عذاب سے بھی سخت عذاب ہوگا ایس لیاتھ جوڑ کے جی پہجی پلیو نہ ہے ہتھ جوڑ کے پلیو چلا کے رکھو انہوں جڑے بھی بھول جو پھر یاد کرو پھر بھول جو پھر یاد کرو اور میرے پیرو مرشد نے کمال کر دیا حضرت آف فرماتے ہیں جب تک چلے خوب چلائیں سائے اپنے دی آری ہیں چلا انکریب چلائیں انکریب چک نہیں چلائیں چلائیں گا بھی کہ نہیں چلائیں چک ختم چل رہی ہے چلا جب تک چلے خوب چلائیں سائے اپنے دی آری ہیں تلا سٹھ فا جن جانا آلے تلا اللہ نر یاری ہیں ہمیں اللہ